مہت مور ٹک ٹاک کی فیمس پرسنیلٹی تھی ان کی عمر ستائی سال اور یہ ایک جم ٹرینر تھے انہیں ٹک ٹاک پر پانچ لاکھ سے زائد لوگوں نے فالوکہ رکھا تھا ان کی بنائی گئی ہر ویڈیو میں ایک میسج چھپا ہوتا جو لوگوں کے دل جیت لیا کرتا تھا اور ان کو لوگوں کا ہر دل عزیز بنا دیتا ایک دن انہوں نے اپنے سب دوستوں سے ملنے کے لیے ایک فنکشن رکھا جسے کہ آج کل ایم این جی فنکشن بولا جاتا ہے وہ اسی فنکشن پر روانہ ہوئے اور راستے میں دلی کی ایک دکان پر رکھے یہ فوٹوکاپی کی دکان تھی جو کہ ان کے گھر کے قریب تھی وہ دکان میں تھے کہ اچانک سے تین لڑکے موٹر سائیکل پر آئے اور انہیں گولیاں مارنا شروع کر دیں ان پر تقریبا تیرہ گولیاں چلائی گئے ان کو نزدیکی اسپتال لے کر گئے مگر وہ انتقال گھر گئے ان کے ایک پولیس افسر نے بتایا کہ ان کے جسم سے سات گولیاں نکالی گئے ہیں ان کے دوستوں نے کہا کہ زیادہ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ موہت نے ابھی یونیورسٹی آفدیلی میں داخلہ لیا تھا اور ان کے دوستوں کا دکھ کا ظاہر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر بات کریں گے ریو منہ جو کہ یہ انڈیا کے شہر تامل نیو میں رہا کرتی تھی اس کا خامد سنگاپور میں جاب کرتا تھا مگر یہ ٹک ٹاک پر بہت زیادہ آن لائن رہتی اتنی زیادہ دیر آن لائن رہنے پر اس کا خامد اسے منع کرتا کہ تم اتنی دیر تک ٹک ٹاک پر آن لائن نہ رہا کرو اس بات کو اس لڑکی کو بہت برا لگا اور پھر اس نے ایک دن ٹک ٹاک پر لائن آ کر ویڈیو بنائی اور اسی ویڈیو میں اپنی جان دے دی اس کی یہ ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی ہے اس نے یہ حرکت کر کے اپنے بیٹوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں تیسرے نمبر پر بات کریں گے دانش زیشان کہ جنہیں شورت تو یوٹیوب سے ملی تھی مگر یہ ٹک ٹاک پر بھی لاکھوں دلوں پر راج کرتے تھے اور یہ بھی انڈیا کے ہی رہنے والے تھے ایک دن رات کو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک شادی کے فنکشن پر شریک ہونے کے لیے نکلے اور جاگتے وقت انہوں نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مگر واپسی پر جب انہوں نے اپنے دو دوستوں کو گھار میں اتارا اور پھر جی ٹی روڈ کے ذریعے گھار جانے لگے تو گھاری تیز چلانے کی وجہ سے ایکسیڈینٹ کا شکار ہو گئے اور اسی سے ان کی اور ان کے ایک دوست کی موت ہو گئی آخری نمبر پر بات کریں گے پاکستانی ٹک ٹاک سٹار دنیال خان کی ان کے بھی ٹک ٹاک پرچانے والے تقریباً دو لاکھ سے زائد ہیں اور ان کی موت بھی گاڑی کو تیز رفتار چلانے کی وجہ سے ہوئی جیسا کہ آپ دیکھیں اس حادثے نے آج سے دو ہفتے پہلے نہ صرف دانیال خان بلکہ ان کے تین اور دوستوں کی بھی جان لے لی آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ گاڑی تیز چلاتے وقت آپ کو اپنے دوستوں کے بارے میں اور ولدین کے بارے میں ضرور سوچ لینا چاہیے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں اور اپنی رائے کا زار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں شکریہ